اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راکھنوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کے لیے لائے ہیں سندھ کے پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز میں دوبارہ سے آن لائن پورٹل اوپن ہو گیا ہے دوبارہ سے داخلیں شروع ہو گئے ہیں ایسے تمام بچے جنہوں نے سندھ کے اندر اپلائی کرنا ہے وہ اب دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے انہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا چاہے نہیں کیا اب دوبارہ سے تمام بچے تمام سوبوں کے پنجاب کے پکے بلوچستان سندھ اس کے علاوہ کشمیر کے سارے بچے آپ دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں مکمل تفصیل ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور خبردار ایک لمحہ بھی سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ سے غلطی ہو جائے گی سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سندھ نے دوسرے سوبوں کے لیے دو مزید میرٹ لسٹیں جاری کر دی ہیں بی ڈی ایس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں اور یہ میرٹ آ چکا ہے اس وقت جو لاس پہلی میرٹ لسٹ ہے یعنی دو میرٹ لسٹیں الگ الگ جاری کی گئی ہیں سکسٹی تھری پوائنٹ سکس تھری پہ ایک میرٹ آیا ہے جبکہ جو آخری میرٹ ہے بی ڈی ایس کا وہ اس وقت آ چکا ہے سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ فور ون پہ اور یہ دوسرے سوبوں کی جس کے اندر پنجاب بلوچستان اور کے پی کے شمل ہے یہ وہ بچے ہیں جن کی لسٹیں لگائی گئی ہیں لیکن یہ تمام سیٹیں دینے کے باوجود بھی ابھی بھی سندھ کے اندر سیٹیں خالی ہیں اور بچے اب وہ درخواستیں ختم ہو چکی ہیں یعنی تمام بچوں کو داخلہ مل گیا ہے پھر بھی سیٹیں خالی ہیں اب وہ ان سیٹوں کو کیسے فل کریں اب دوبارہ سے داخلے مان لیے گئے ہیں آپ کو لوگوں کو لے چلتے ہیں امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی طرف اور وہ ہے یہاں پر انڈر گریجویٹ کے لیے لیہکت یونیورسٹیہ میڈیکل اور ہیلس سائنسز نے جو کہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے دوبارہ سے اٹھارہ مارس سے بیس مارس تک دوبارہ بیڈی ایس کے لیے داخلوں کے لیے جو ہے وہ درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں آپ کو بتا دیں کہ آپ نے بہت توجہ سے ویڈیو سننی ہے یہ میڈیکل کالیج ہے جو کہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان آٹھ سے نو میڈیک ڈینٹل کالیجز میں بیڈی ایس کے لیے داخلے شروع ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے ایف ایس سی میں ستر فیصد نمبر لیے ہیں اور آپ کا ایگریگیٹ پچاس فیصد بن رہا ہے تو آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا پراؤسس ہے اپلائی کرنے کا میں ابھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارے کا سارا پراؤسس اپلائی کر کے دکھاتا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کیسے اپلائی کر رہا ہوں اب سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اون لائن پورٹل کو اوپن کرنا ہے یہ ہے لیاقت یونیورسٹیہ میڈیکل اور ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ اور اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ نے جس یہاں پر اوپن کرنا ہے یہ ہے سمیٹ اون لائن پرائیوٹ سیکٹر اپلیکیشن فارم 2019-2020 بیڈیا سیشن اپلائی اون لائن پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا ایک اپشن یہاں پر آ گیا ہے ریجسٹر آلریڈی ریجسٹر یا ریجسٹر فار ایڈمیشن اگر آپ نئے بچے ہیں اور پہلی تفہہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے یا اگر آپ نے پہلے سی اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنا سین ایسی نمبر اور پاسورٹ دے کے یہاں پر کرنا ہے لیکن میں چکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے پہلے نہیں کیا تو آپ نے کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ نے سین ایسی نمبر اپنا دینا ہے اور سین ایسی نمبر جیسے ہی آپ یہاں پر دیں گے دوستو میں یہاں پر سین ایسی نمبر انٹر کر رہا ہوں اور اس کے بعد ای میل ایڈریس وہ آپ کو آپ سے پوچھ رہے ہیں تو ای میل ایڈرس ہم یہاں پر دے دیتی ہیں دوستو آپ کے سامنے میں آپ کو یہ فارم فل کر کے دکھاتا ہوں عثمان خان تی وی انیس پچانوے ایٹ جیمن ڈاٹ کام یہ ہم نے ای میل ایڈرس دے دیا یہاں پر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے کہ آپ تو کوئی سب پاسورڈ رکھنا ہوگا ہم یہاں پر کوئی بھی پاسورڈ اپنا جنریٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر اپنا دینا ہوگا نیم اور اس کے بعد آپ نے کرنی ہوگی سٹارٹ اپلیکیشن پر کلک جیسے ہی آپ سٹارٹ اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو آپ کا فارم آپ کے سامنے اس وقت اوپن ہو چکا ہے اب سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر چار اپشنز ہیں ایک ہے ڈیش بورڈ ایک ہے پرسنل انفرمیشن ایک ہے کونٹیکٹ انفرمیشن اور اکیڈیمک ڈیٹیلز اور لاسٹ پر ہے پکچر سب سے پہلے آپ نے پرسنل انفرمیشن پر آنا ہے آپ نے اپنا فادر نیم انٹر کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو دینی ہوگی اپنی ڈیٹا ورث جو بھی آپ کی ڈیٹا ورث ہوگی آپ یہاں سے سیلیک کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی پلیس آف ورث انٹر کرنی ہے اپنا جنڈر سیلیک کرنا ہے نیشنلٹی لکھنی ہے اور اس کے بعد ریلیجن آپ نے لکھنا ہے اور آپ کا ڈومیسائل کون سا ہے اگر آپ کا یہاں پر سندھ کے ڈومیسائل کے لسٹ دی گئی ہے آپ کا ڈومیسائل اگر سندھ میں نہیں ہے تو آپ نے not in the list پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد district بھی آپ نے not in the list پر سیلیک کرنا ہے اگر آپ کا سندھ کا نہیں ہے سندھ کا ہے تو آپ نے سندھ والا کوئی بھی ڈومیسائل سیلیک کر لینا ہے اور آپ حافظ قرآن ہے یا نہیں ہے آپ نے سیلیک کرنا ہے اور save and continue پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آجے گا contact information آپ یہاں پر permanent address دینا ہے اپنے گھر کا اپنا فون نمبر دینا ہے کیلیڈیٹ کا موبائل نمبر دینا ہے فادر کا موبائل نمبر فادر کا فون نمبر دو موبائل دے سکتے ہیں آپ چاہے تو ایک دے سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا جس کے آگے سٹار بنا ہوا ہے ریڈ کلر کا یہ آپ نے لادمی فل کرنا ہے اور بغیر سٹار والا آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں اب آپ نے ایمردنسی کی صورت میں کسی بندے کا کونٹیکٹ دینا ہے وہ بندہ آپ کا کیا لگتا ہے وہ آپ نے منشن کرنا ہے اس کا فون نمبر دینا ہے اور موبائل نمبر دینا ہے اور اس بندے کا ایڈرس دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے again save and continue پر کلک کر دینا ہے then آپ کے پاس آجے گی academic details اور آپ نے یہاں پر آکے metric کا یا o level کی details enter کرنی ہے seat number کا مطلب ہے آپ نے اپنی metric کا role number enter کرنا ہے passing year آپ نے کب پاس کی ہے اپنے board کا امتحان board کا نام دے گی آپ کی obtained numbers کتنے ہیں اور آپ کے total marks کتنے ہیں grade آپ کا کونسا بن رہا ہے animal system ہے یا آپ نے جو ہے وہ animal میں پاس کیا ہے یا supply میں پاس کیا ہے یہ آپ نے metric کی details enter کر دی اب آپ نے intermediate کی details enter کرنی ہے اپنا role number enter کرنی ہے passing year دینا ہے board دینا ہے آپ نے total marks دینا ہے آپ کی division کونسی ہے اور آپ نے animal یا supply کس میں paper پاس کیے ہیں اور اس کے بعد save and continue پر جب آپ کریں گے click تو آپ کے پاس آجے گی یہاں پر picture کے لیے option آپ سے مانگا جا رہا ہے تو دوستو آپ نے کرنی ہے choose file پر click اور اپنی picture کر دینی ہوگی آپ نے upload اور upload image پر جب آپ کریں گے click تو آپ کی image یہاں پر آ جائے گی اور آپ کے سمجھے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ no file chosen ہماری file صحیح طرح سے choose نہیں ہوئی تو اب یہاں پر ہم اس کو کرتے ہیں upload کے button پر جب آپ click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ picture ہو چکی ہے upload اور اب جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے system کے اب آپ dashboard پر آ سکتے ہیں تو dashboard پر آنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا wait کرنا ہوگا اور جیسے ہی picture آپ کی upload ہو جائے گی تو آپ نے dashboard کے button پر click کرنا ہے جب آپ dashboard پر آئیں گے تو اب آگے کا process بہت اہم ہے اب یہاں پر دیکھیں دو سیکنڈ سے تین سیکنڈ کا time لگے گا آپ کا dashboard open ہونے میں نہیں ہوگی یہ اس وقت دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ dashboard آپ کے سامنے آ چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس personal information وہ کہہ رہا ہے 100% complete contact information complete academic information complete picture complete submit your application for MBBS BDS private sector university اس پہ جب آپ کریں گے click تو آپ کے پاس دوستو یہاں پر آ چکا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر mention کرنا ہے کہ father کا CNIC نمبر آپ نے mention کرنا ہے father کا CNIC نمبر ہم نے یہاں پر mention کیا district name ہم سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا province کونسا ہے تو ہم نے select کرنا ہے جو آپ کا province ہوگا then آپ نے local seat پہ click کر دینا ہے یعنی آپ پاکستانی بچے ہیں تو آپ open merit یعنی local seat پہ apply کر رہے ہیں BDS کا یہاں پر صرف option ہے MBBS کے داخلیں نہیں ہیں open صرف BDS کی ہیں تو اب آپ نے یہاں پر نیچے test کی details دینی ہے entry test آپ نے کونسا دیا ہے کس صوبے کا دیا ہے پنجاب بلوجستان سندھ کے پکی ازاجمہ کشمیر federal تو ہم نے دیا ہے پنجاب کا تو آپ نے جو دیا ہے آپ اپنے صوبے کا test لکھیں گے اور اس کے بعد roll number لکھیں گے آپ کے mdcat کا roll number کیا تھا test centers کونسا تھا آپ کے mdcat کا اور آپ کے mdcat میں کتنے number تھے اب آ جائے گی باری آپ نے dental colleges کی choice list شامل کرنی ہے آٹھ colleges ہیں ان کو آپ اپنی choice list میں شامل کریں گے اپنی مردی سے شامل کر سکتی ہیں میں یہاں پر آپ کو شامل کر کے ایک طریقہ دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ تمام کے تمام جیسے ہی colleges کو select کرنا ہوگا تو جب آپ ان آٹھ کے آٹھ colleges کو select کر لیں گے تو آخری option آپ کے پاس ہوگا submit my application کا تو آپ نے احتیاط سے دوبارہ review کر لینا ہے اپنی application کو کہیں کوئی آپ غلطی تو نہیں کر رہے تو جیسے ہی آپ کو confirm ہوگا کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کیا اپنے submit کے button پر کلک کرنا ہے دوستو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ کا farm آپ کے سامنے آ چکا ہے simple آپ نے اس farm کا کر لینا ہے print اور print this farm پر کلک کرنا ہے اس کے ساتھ ہے bank چالان کا print اور آپ نے اس bank چالان کو print کرنا ہے 25 100 روپے فیس ہے جو کہ آپ جمع کرانی ہوگی دوستو اور یہ جمع کرانے کے لیے Habib bank limited account number HBL تمام details آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے کہ آپ نے یہ فیس جمع کرانی ہے اور اس فیس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فیس جمع کر کے چالان کی کافی تو آپ نے اس فیس کو دوبارہ سے ریڈ کر لی ہے آپ نے dental colleges کی شامل کر لی ہے آپ نے یہاں پر آ کے سیگنیچر آف دی اپلیکینٹ پہ اپنے سیگنیچر کرنے ہے اور یہاں پر آپ نے لسٹ چیک کرنی ہے کہ کون 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 سے ڈاکومنٹ اب آپ نے اس کو بھیج نا ہے لیاقت یونیورسٹی کے ایڈریس پہ اب آپ کو اس صرف ایک یعنی میٹرک ریزلٹ کارڈ کی کاپی ہوگی اس کے بعد آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ ایس سی یعنی ہائر سیکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ پری میڈیکل سرٹیفیکیٹ جو کہ ای لیول والوں کے لیے انہوں نے آئی بی سی سی سے ایکولیس کر کر جمع کرنا ہے یا اگر آپ کے عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ نے بے فارم اٹیج کرنا ہے اس کے بعد آپ پی ویرے اٹیج کرنی ہے اور ایفی ڈیویٹ آپ نے ساتھ اٹیج کرنا ہے اب ایفی ڈیویٹ آپ کو کانہ سے ملے گا یہ اسی فارم کے اوپر دیکھیں ایفی ڈیویٹ انڈرٹیکنگ کا آپشن آرہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ یہی سے ہی ایفی ڈیویٹ کے ڈاکومنٹس لیاکت یونیورسٹی پہنچ جانے چاہیے اور وہ صرف ایک سرویس ہے اور وہ بہت جلدی آپ پہ 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 دے گی آپ نے اس ایڈریس پہ بھیجنے ہے ڈیریکٹر آف ایڈمیشن لیاکت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلس سائنس جامشور پاکستان ٹیلی فون نمبر یہاں پر دیا گیا ہے اور یہ آپ نے موبائل نمبر بھی مینشن کرنا ہے اور یہ ایڈریس ہے اور اس ایڈریس پہ آپ نے بھیج دینے ہے دوستو اب آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی آج ہی آج آپ اون لائن فارم فیل کریں کل ہی کل آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹ ٹی سی ایس کر دیں اٹھارہ کو آپ کے روانہ ہو جانے چاہیے ڈاکومنٹ اور یہ ایمیل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ایمیل کو اگر آپ کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ اس ایمیل پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر مزید کوئی کنفیئن ہے تو آپ لوگ نے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں میں آپ کو اس کے ریپلائی کروں گا اپنا رکھے کا خیال ملنے گے نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ